ان یومنا هذا الہ یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانه تبارک و تعالی بی کتاب المبین وہ آسد خود سواجتین ان الدین عند اللہ الیکلام سلوات حجم محمد قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے اللہ نے محترم سلسلہ کلام ذہنِ علی میں ہوگا ہمارے آپ کے درمیان اسلام کی تاریخ وزفتگو ہے وہ اسلام کی تاریخ جو ہم کو آلِ رسول نے بتائی اور وہ اسلام کی تاریخ جو آلِ رسول نے بتائی وہ بیس کرتی ہے نورانیت پر علم پر اور عصمت پر یہ تین بنیادی باتیں ہیں فنڈامنٹل سے ہمارے نورانی ہونا رہبر کا محصوم ہونا رہبر کا عالم ہونا رہبر کا یہ بنیاد ہے میں نے کل آپ کی خدمت میں سروجہ کائنات کی نورانیت کے تعلق سے عرض کیا کہ اللہ نے سب سے پہلے ان کا نور خلق کیا لیکن جب اللہ کی مشیعت میں یہ گزرا کہ ان کو ہدایت کے لیے دنیا میں بھیجا جائے تو اگر وہ اسی جلالتِ انوار کے ساتھ آ جاتے تو ہماری آنکھیں تو ہماری آنکھیں ہیں یہ کائنات بھی ان کو برداشت نہ کر پاتی یہ دنیا نہیں دیکھ پاتی اس جلالتِ نور کو لہذا ضرورت اس بات کی تھی کہ وہ نور بشکلِ بشار آئے ماس کی جگہ بازی بازی مثالیں بڑی بھونڈی ہوتی ہیں میں خود محسوس کرتا ہوں میں احتیاط سے مثال دیتا ہوں تاکہ کہیں توہین کا پہلو نہ نکلے کل خرابی نہ پیدا ہو لیکن بازی مرتبہ سمجھانا آسان الیکٹیسٹی جو ہے یہ بڑی طاقتور چیز ہے اس سے آدمی کی جان بھی چلی جاتی ہے شاک لگ جائے تو آدمی مر جاتا ہے لیکن اس کے بغیر زندگی بھی نہیں ہے اس کے بغیر کائنات کا نظام بھی اپنی چل سکتا اگر یہ غیب ہو جائے تو دنیا کا بہیہ جام ہو جائے گا لہذا جب اس کو ہمارے استعمال کے لیے گھروں میں لائے گیا تو اس چوپر ربر کے کور چواہ دیئے گئے پلاسٹک کے باکس بنائے گئے جس کے اندر یہ رہے تاکہ ہم اس کو استعمال بھی کر سکیں اور زندہ بھی رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ کمرے کا چراغ تو جل گیا گھر کا چراغ بج گیا لہذا استعمال میں رہے تو جب یہ ہمارے استعمال کے لیے گھروں میں ہوتا جا گیا ہرکٹسٹی کو کہ ہم فریج کھول سکیں ٹی وی کھول سکیں برد جلا سکیں پنکھا کھول سکیں ایسی کھول سکیں وہ مشینیں جو چھوٹی موٹی گھر میں ہیں استعمال کر سکیں تو ان کو کور میں رکھا گیا پلاسٹک کے کور میں رکھا گیا چینی کے اندر رکھا گیا ربر کے اندر رکھا گیا تاکہ ہم اس کو استعمال کریں لیکن وہی طار جب ہزاروں بوٹ لے کے چلتے ہیں بڑے بڑے ٹاورز کے اوپر تو وہ کور میں نہیں ہوتے ہیں پھر اگر کوئی ان کے قریب بھی چلا جائے تو اس طریقے سے جل جائے گا وہ فنا ہو جائے گا کہ پتا نہ لگے گا یہی وجہ ہے کہ نور محمد جب دنیا میں آیا تو بشری کور میں آیا تاکہ آپ نماز پہ سکیے ان کے پیچھے آپ ان سے مسئلہ پوچھ سکیے آپ ان سے مسافحہ کر سکیے آپ ان کے پائے مبارک چون سکیے اور وہی نور جوالے میں بالے میں جا رہا تھا تو جبرائیل نے کہا آگے بڑھوں گا تو جل جا ہوا آج جل دے محمد آج جل دے آج جل دے آج جل دے وہی تھے کوئی دوسرے اتاب نہیں تھے وہی تھے جو آپ کی مسجد نے تحریف فرما ہوتے ہیں وہی تھے جو آپ کے ساتھ جلیوں میں چلتے ہیں سلکت باتیں کرتے ہیں آپ سے کوئی دوسرے بزرگوار نہیں جا رہے تھے وہاں مگر وہاں تابعش انوار کا وہ عالم تھا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے جو سب سے عظیم ملک تھا امین وحی اور سارے ملائکہ کا سردار وہ بھی ایک منزل کو پہ جا کے کہتا ہے کہ اب نہیں آگے پہ سکتا اب اگر آگے پڑھوں گا تو جل جاؤں گا لیکن اب میں اس کو کیا کروں کہ جو ان کے دامن سے لپڑ جائے جو ان کے دامن سے لپڑ جائے اس لیے کہ جب وہ سب منزلیں تیو ہو گئیں اور عرش کی یا علم خدا میں ہے کہ وہ کونسی منزل تھی جہاں پہنچے اور جب یہ چاہا کہ نالین اتاریں تو آوازہ ہی نالین سمیتا ہو تمہیں نالین تاجی عرش بنے گی سرکار آپ نے نالین اتارنے کا ارادہ ہی کیوں فرمایا جو ان کو یہ کہنا پڑا کہ نالین سمیتا ہو کہ نہیں نالین اس لیے اتارنے کا ارادہ کیا کہ ذکر میراج میں ذکر نالین بھی رہ جائے تاکہ دنیا یہ سمجھ لے کہ میراج جسمانی ہوئی تھی روحانی نہیں تھی یہ لیے کہ روح نالین نہیں بہنتی جسم نالین بہنتا ہے روحانی نالین بہنتا ہے محمد روحانی نالین بہنتا ہے تو جو دامن سے لپٹ گیا وہ کہاں پہنچ گیا یہ تو خدای بہتا جانتا ہے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ وہ نور ہے کہ اللہ نے ہماری ہدایت کے واسطے کو بشری شکل میں بھیجا اب کچھ معاملے ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں بھی انتظار ہے کہ جب اسی خاندان کا آخری فرد آئے گا تو ہم اس سے یہ پوچھیں گے کہ آقا اتنا بتا دیجئے کہ یہ پردے والا معاملہ کیا ہے کہ پردے کے ادھر کیا تھا پردے کے ادھر کیا تھا فراوات بھیجنے ہیں محمد اللہ نے ان کو ہمارے درمیان ایک بشری شکل میں بھیجا اور یہ چیز میں بچوں کو سمجھانے کے لئے ریفیت کرتا ہوں بار بار پاک چکا ہوں اس کے پہلے سے کہ یہ چیز کوئی مقام تعجب نہیں ہے اس لیے کہ یہ موجزہ اور اللہ کا یہ فیض اور اللہ کا یہ کرم ہر مسلمان کے دھر میں ہے ہر مسلمان کے دھر میں کم از کم ایک کافی قرآن پاک کی ضرور ہے پر فائملی ایک کافی قرآن کی دو ہائی ہے اب ایک سے زیادہ بھی ہیں لوگ کے ہاں لیکن منیمم ریٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک کافی قرآن پاک کی ہر مسلمان کے دھر میں ضرور ہے اور وہ بشکلے کتاب ہے جیسے اور کتابیں ہیں ویسے وہ بھی ہے لیکن اور کتابوں کی حیثیت الگ ہے قرآن کی حیثیت الگ ہے اور کتابیں اور ہیں اور قرآن اور ہے اور کتابیں کتابیں ہیں اور قرآن کیا ہے قرآن یہ ہے کہ یہ قرآن وہ ہے کہ اگر ہم پہاڑ پا اتار دیں تو تم دیکھو کہ خوک خدا سرما ہو جائے گا یہ ہماری زبان کی مجبوری تھی اس لیے کہ ہماری دنیا کی سب سے طاقتور کی سنام پہاڑ آپ کل تک سوٹ کی مجھے بتا دیئے پر سوٹ کہ آپ کی اس دنیا میں پہاڑ سے زیادہ مضبوط کون سی چیز اگزسٹ کرتی ہے آپ کی دنیا کی سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ پہاڑ ہے مکان ہے اور درخت ہے اور آدمی ہے اور جانور ہے سب سے زیادہ مضبوط جو ہے وہ پہاڑ ہے لہٰذا جو سب سے زیادہ مضبوط آپ کی دنیا کی شہصی اس کی مثال دی گئی کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑ پہ اتار ہیں تو یہ نہیں ہے کہ پہاڑ پھیل جائے گا نہیں پہاڑ سرما ہو جائے گا اس کا مطلب آپ کی دنیا کی سب سے مضبوط چیز جو ہے وہ بھی قرآن کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی لیکن جب اللہ کی مشیعت میں یہ گزرا کہ قرآن کے ذریعے انسانوں کی ہدایت ہو تو اس کو ہمارے گھر میں بشکل کتاب بھیج دیا بس جس طریقے سے قرآن اصل میں نور ہے دیکھنے میں کتاب ہے ویسے ہی محمد و آل محمد اصل میں نور ہے دیکھنے میں کتاب انسان ہے اب بس ایک بات اور اور وہ مثال بھی نہیں ہے وہ پیلیکٹیکل ہے وہ پیلیکٹیکل ہے مثال بھی نہیں ہے ایک قرآن ہے تو بات الگ ہے لیکن اگر کئی قرآن ہیں کیلئے گھر میں کئی قرآن ہیں ایک بڑے سائز کا قرآن شریف ہے جس کو بزرگ لوگ پاکتے ہیں موٹا موٹا لکھا ہوا ہے ایک اس سے چھوٹے سائز کا ہے ایک بلکل چھوٹے سائز کی ہمائل شریف ہے اگر اس کو ایک ہی میز پر رکھنا ہے تو کیسے رکھیں گے دیکھیں اگر کتابیں و قرآن رکھنا ہے تو قرآن سب سے اوپر رہے گا اگر چار پاس کتابیں و قرآن رکھنا ہے تو قرآن سب سے اوپر رکھا جائے گا قرآن اوپر کوئی گناب نہیں رکھی جائے گی لیکن اگر گھر میں دو تین قرآن ہیں اور ایک ہی ٹیبل پہ ان کو تلے اوپر رکھنا ہے تو کیسے رکھیے گا دیکھیں تریکٹیکل ہے رکھے دکھائیے ہمیں کیسے رکھے گا ایک اتنے بڑے سائز کا قرآن ہے ایک اتنے سائز کا ہے ایک چھوڑے سائز کا ہے اس کو تلے اوپر رکھنا ہے سب سے اوپر کون رہے گا سب سے نیچے کون رہے گا ملو بڑا قرآن ہمیشہ نیچے رہتا ہے چھوڑا قرآن ہمیشہ اوپر رہتا ہے اب چاہے قادے میں دیکھ لی جائے چاہے مسجد میں دیکھ ہمیشہ 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 تو حضرت آنے گرامی یہ نورانیت کوئی فضیلت نہیں ہے جب میں پڑھ رہا ہوں یہ نورانیت دین کی ضرورت میں آج تقریر کر رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ فضاوں سے میری آواز آج پہ ایک ہزار برس کے بعد نکال کے پیش کی جائے اس لیے کہ علم انسانی کہا سے کہا پہنچ جائے گا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے اور اس وقت یہ کہا جائے کہ آج پہ ایک ہزار برس پہلے ایک مقرر گزرا جس نے یہ بات کہی سی نشان دہی کی تھی آج ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں یہ نورانیت رسول جو ہے اور نورانیت آل رسول جو ہے یہ دین کی ضرورت ہے یا فضیلت نہیں ہے یہ دین کی ضرورت ہے فضیلت نہیں کیوں ضرورت ہے ضرورت اس لیے ہے کہ رسول آیا ہے تعلیم لے کے ادھر سے اس کو یہاں قرآن کا درس پہنا ہے وہ آیا ہے قرآن پہانے کے لئے قرآن میں بار بار یہ تذکرہ آیا ہے یو علم ہم خطاب اور حکمہ خطاب اور حکمت کی تعلیم دے خطاب اور حکمت کی تعلیم دے خطاب اور حکمت کی تعلیم دے تو اللہ نے اپنے رسول کو استاد بنا کے بھیجا ہے مدرس بنا کے بھیجا ہے پہانے والا بنا کے بھیجا ہے کہ آن کے دنیا کو قرآن کی تعلیم دے تو جس کتاب کی تعلیم دینے کے لئے کوئی استاد آئے عقل بھی کہتی ہے انصاف بھی کہتا ہے جو پوری کتاب کی نالج اس میں ہونا چاہیے تو رسول جب قرآن پہانے آئے ہیں دنیا میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اس لئے بھیجے گئے ہیں کہ قرآن کی تعلیم دیں تو ان کے اندر پوری قرآن کی نالج ہونا چاہیے پوری قرآن میں کتنی نالج ہے پورے قرآن میں کتنی نالج ہے قرآن اگر خود نہ بتاتا تو ہمیں معلوم نہ ہوتا قرآن نے اپنی نالج خود بتائی کہ اللہ رد قرآن دیکھنے میں کتاب ہے اصل میں لائبرری ہے قرآن دیکھنے میں کتاب ہے اصل میں لائبرری ہے دنیا کی سب سے بڑی لائبرری جو اس وقت اگزست کرتی ہے وہ امریکہ میں ہے اس کا نام ہے لائبرری آف کانگریس واشنگن ڈی سی جو ان کا کیپٹل ہے وہاں وہ لائبرری ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ جتنی کتابیں پھرست سے نکلی ہیں وہ سب ہمارے یہاں ہیں وہ مائنس کرپس کا دعوی نہیں کرتے ہاتھ کی لکھی کتابوں کا دعوی نہیں کرتے ہو کہ جتنی پھرست سے نکلی ہیں کتاب ہیں وہ ہمارے یہاں ہیں لائبرری آپ کانگریس جا کے دیکھئے تو آپ کو اپنی جہالت پا افسوس ہوگا پوری عمر آدمی کی گزر جائے اس کو پھر نہیں سکتا ہے ایک سکشر نہیں پڑھ پائیے گا پوری زندگی میں جب کہ وہ مکمل نہیں ہے لائبرری اس لیے کہ جو کتابیں ضائع ہو گئیں وہ اس میں نہیں ہیں جو کتابیں دور جہالت میں جل گئیں وہ اس میں نہیں ہیں جو کتابیں منسکرپ کی شکل میں وہ اس میں نہیں ہیں وہ کتابیں جو آج سے بیس برس بعد لکھ جائے گی وہ کتاب آج اس میں نہیں ہے تو لائبرری آف کانگریس نامکمل ہے مگر انسان نہ پہ سکتا ہے نہ پہ سکتا ہے تو اگر نامکمل لائبرری کوئی پہا نہیں سکتا تو قرآن جیسی مکمل لائبرری جو پورا علم لے کے آئے کیا مستی کا بنا دماغ اتنا قوی ہے جو اس کو جھیل لے حضی دان ارام ہر عزیدان ارام ہر چیز کی ایک طاقت ہوتی ہے اس طاقت سے زیادہ کام آپ نہیں لے سکتے یہ مزد بڑی قدیم ہے بہت اندہ ہے اپنی تعمیر کے لحاظ سے اپنی سکرچر کے لحاظ سے بہت خوبصورت ہے لیکن اگر اس کے متولی چاہیں کہ ہم پچیس مالے کی بلڈنگ بنا دیں تو اس کانسٹرکشن پر نہیں بن سکتی جو اس وقت اگزیسٹ کر رہا ہے کانسٹرکشن اس چوپر پچیس مالے کی بلڈنگ نہیں بن سکتی ہے مگر تاکہ محمد حسین تھے علم حسین کو ملا محفیل حسین میں زینود عبدین محمد تقید علم کا خدانہ ادھر گیا محمد تقید کی محمد علی نقید علم ادھر گیا علم حسین عزیز حسین عزیز حسین 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 علم ہر منتقل ہوا اب جب یہ علم ہر منتقل ہوا تو دنیا نے علم کی کی ناقدری محمد سے لے کے حسنِ اسکری تک دنیا نے علم کی ناقدری قرآن نے یہ فلسفہ سمجھایا ہے کہ اگر شکرانِ نعمت کرو گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا اگر کفرانِ نعمت کرو گے تو نعمت میں کمی ہوگی اللہ نے علم کے خزانے کو چھپا لیا کہا تم خود سیکھو تحقیق کو جسٹجو کر کے آگے بڑھو علم حاصل کرو یہاں تک کہ جب دنیا اپنے علم کے کلائمکس تک پہنچ جائے کیوں میرے دوستوں اور کیوں میری آواز سننے والوں کیا اسلام صرف ارد کے چرواہوں کے لیے آیا تھا کیا اسلام صرف دورت شاہلیت کے لوگوں کے لیے آیا تھا اور اگر اسلام آج کی زندہ مذہب ہے اور اسلام آج کی ایسا مذہب ہے جس کی ضرورت پہ سوٹ کی جائے تو آج کی اس پڑھی لکھی دنیا میں آج کے سائنس اور ٹکناجولوجی کے دور میں آج کے علم میں جب انسان ہوا میں ہو رہا ہے اس دور میں اسلام کہا لیکن کا قدم مرا کے چلے گا آپ ہمارے عقیدہ غیبت پہ ہسیے نہیں جب دنیا مذہب سے انکار کرے گی جب اللہ اپنا عالم ظاہر کر کے بتائے گا جانس سے آپ کو علم دے گا سرواد رہے جائیں محمد زمان segunda زمان خن آپ کو علم دے گا دیوے رہے پہلی زمان خنان یہ سلسلہ امامت جو ہے نئی حکومت ہے نئی ملوکیت ہے نئی حضور دولت ہے نئی تیری مریدی ہے یہ سلسلہ علم ہے یہ سلسلہ نمور ہے یہ سلسلہ عصمت ہے آپ نے مذہب کو بڑی تنگ نظری سے دیکھا آپ نے دین کو بہت نیرو مائنڈیڈ ہو کے دیکھا آپ نے قرآن کو محصر پسے کہانیوں کی کتاب سمجھ کے پڑھا جو کتاب حیات تھی اس کو کتاب موت بنا دیا کہ جب کوئی مر جائے تو قرآن پڑھو جو زندگی بات میں آیا تھا اس کو موت کے بات کے لیے استعمال کیا میرے دوستو سوچنے کے قابل بات ہے اور غور طلب مسئلہ ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیوں کر اور یہ دین یہ عرم یہ قرآن یہ اللہ کا مذہب جس کو اللہ نے اپنے آخری رسول کے ذریعے بھیجا یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ آپ کو بادشاہت و دولت کے کچھ تحفے دیتے لوگوں نے اسلام کو بڑی تنگ نظری سے دیکھا اور مذہب کو ملوکیت کے ساچے میں ڈھالا سلسنت میں مذہب کو ہائیجیک کیا اور اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا ان کے پیش نظر علم نہیں تھا ان کے پیش نظر اسمت نہیں تھی ان کے پیش نظر نورانیت نہیں تھی وہ ان نظریات سے پسند نہیں کرتے تھے ان نظریات کو اس لیے کہ عالم ہوتے تو علم کو پسند کرتے روشن فکر ہوتے تو نورانیت کی قدر کرتے کردار قابل تعریف ہوتے تو ہستانہ اسمت پسر شکاتے وہاں تو دولت سلطنت حیش و عشرت اقتدار اس سب کے اندر اسلام کا کھیل ہوتا رہا اور لوگ تماشا دیکھتے رہے ہمارے پاس الحمدللہ سلسلہ علم چلتا رہا اور عزیزہ نے گرامی جب بات ادھر کے پڑھے کی آ جائے یہ میں جاتا ہوں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں بس میرے پاس سنگ ہے میرے آڈینس جو ہیں میرے سننے والے جو ہیں ان کے کانوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں دنیا کے ماہ و سال اور ہمارے کیلینڈر ہمارے لئے بڑی چیز ہیں ان کے لئے بڑی چیز نہیں ہیں جو تخلیق کائنات کے پہلے بنائے گئے ہیں ان کی عمر پانچ برس کی ہے کہ پچاس برس کی ہے فقط کیا پوتا ہے یہ تو آپ کا کیلکولیشن ہے کہ آپ کے یہاں پانچ برس کا بچہ نہ سمجھ ہوتا ہے اور پچاس برس کا بلد تجربے کار اور سمجھ دار ہوتا ہے لیکن یہ اس لئے ہے کہ آپ نے دنیا میں پچاس برس بتا لیے ہیں اس لئے آپ کو اس کا تجربہ ہو گیا ہے لیکن جس کے سامنے دنیا بنی ہے اب وہ لوگ جو ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو بچوں کی امامت کے قائل ہیں یہ تو بچوں کی امامت کے قائل ہیں ان سے ہم کیا بات کریں ان کے اماموں میں تو تین امام بچ بنے میں امام ہوئے ہم ان سے کیا بات کریں تو بچوں کی امامت کیا قائل ہیں تو بچہ کیوں بچہ کہلاتا ہے بچہ کیوں نہ قابل اعتبار ہے اس لئے کہ شعور پختہ نہیں ہے بچہ اس لئے نہ سمجھ ہے کہ اس کا شعور پختہ نہیں ہے اگر شعور پختہ ہو تو وہ بچہ نہیں ہے میں بمبئی میں اجنبی تھا آپ بمبئی کے رہنے والے تھے مجھے مغل مزید سے امامیہ مزید جانا تھا میں پہلی دبا بمبئی آیا تھا حالانکہ میں بڑھا ہوں حالانکہ میں بڑھا ہوں مگر پہلی مرتبہ بمبئی آیا تھا اور مجھے امامیہ مزید جانا تھا مغل مزید سے تو میں نے آپ سے کہا مجھے امامیہ مزید پہنچا دیجئے آپ کے پاس آپ کا پاچ برس کا للکہ کھڑا تھا آپ نے کہا اس کے ساتھ چلے جائیے اب میں نے کہا میں سنی جاؤں گا میں بڑھا ہوں کے بچے کی تیادت میں کیسے جاؤں میں بڑھا ہوں کے بچے کی تیادت میں جاؤں ان کا بڑھے بچے کا سوال ہی نہیں ہے آپ کو امامیہ مزید جانا ہے آپ نہیں جانتے راستہ یہ جانتا ہے لہٰذا آپ کو جانا ہے تو اس کے ساتھ چلے جائیے عزیزان ایرامی امامت میں بڑھے بچے کا سوال نہیں ہے آپ کو کہا جانا ہے تو عزیزان ایرامی مسئلہ جو ہے اس کو اس طرح سمجھئے لوگ باتوں کو خواہ خواہ میں اُلجا دیتے ہیں اصلیت نہیں ہے آپ کو جنت جانا ہے نا تو اگر بچہ جنت کا راستہ جانتا ہے تو اس بڑھے سے افضل ہے جسے نہیں معلوم ہے عزیزان ایرامی مسئلہ جانا ہے علم کا سمندر وہ ہے کہ جو ہر ایک کے بس میں نہیں ہے دنیا میں نورانیت نہ ہو اللہ کے مکتب میں تعلیم نہ ہو تو علم کے سمندر کو ایک آدمی پی نہیں سکتا ہے جس طریقے سے آپ کچھ بھی ہوں آپ پورے سمندروں کا پانی نہیں پی سکتے ہیں ویسے ہی انسان علم حاصل نہیں کرتا ہمارا جیسا ہے انسان علم ہمارے بس میں نہیں ہے ہم جاہل پیدا ہوئے ہیں ہمارے خالص نے ہمارے لئے کہا ہے کہ ہم نے تمہیں جاہل پیدا کیا ہے جس نے ہمیں بنایا ہے اسی نے ہمیں جاہل کا ٹائٹل دیا ہے ارشاد و آخراجکم من بتون امہاتکم لا تالمون شیع تم ماں کے پیٹ سے دنیا میں اس طرح آئے کہ کچھ نہیں جانتے تھے کچھ نہیں جانتے تھے تو ہم پیدا ہوئے جاہل اب جاہل پیدا ہونے والے کو تھوڑا سا علم دیا گیا جیسے کسی پیاسے کو ایک آدھا گراہ پانی دے دیا جائے تو جب علم دیا تو کہا تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر ذرا تھا تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر ذرا تھا یہ ہم آپ ہیں جتنے بھی سن رہے ہیں مجلیے سے لوگوں ہیں جہاں دنیا میں ہیں یہ ہم سب کی شان میں آئیتیں ہیں ہم جاہل پیدا ہوئے اور اس کے بعد جب ہمیں علم میں حصہ ملا تو ذرا تھا لیکن جو پہانے آئے تھے اس دنیا میں ان کے لئے کہا گیا علمہ کا معالم تک انتعلم ہم نے تمہیں ہر وہ بات بتا دی جو تمہیں نہیں معلوم تھی اور جب وہ اس دنیا میں آئے تو ان کی تعریف نے کہا گیا ممندہ علم الكتاب اور وہ جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور اس کے بعد جب ان کے علم کا ادھار ہونے لگا تو شان یہ تھی کہ کبھی ان نے پیدا اس کے ساتھ کہا کہ آتانی القتاب و جعالمی نبیہ مجھے کتاب دی گئی ہے اور نبی بنایا گیا ہے اور کبھی رسول کے ہاتھوں باق قرآن پڑھ کے بتایا کہ پہاں وہاں آ رہا ہوں جاہل نہیں آ رہا ہے سلامہ بھیجھتے ہیں آم مجھے میں آج سے دو سال پہلے یونیجن نیشنز کے تحت ایک سروے ہوا تھا اور ایک سمینار ہوا تھا جس کے اندر دنیا کے لنگویسٹکس کے جو اسپرٹ ہیں وہ بلائے گئے تھے اوپرٹ کے آج کے جو انٹریکچویس اور اسکالرس اور پروفیسر تھے جو پوری دنیا میں جن کا نام اور شہرس تھی وہ بلائے تھے اور اس کے بعد جب اس سمینار کے فائنڈنگز اور جو کچھ باتیں ہوئی تھی وہ سامنے آئیں اسپرنٹ ہو کے تو وہاں یہ بات کہی گئی کہ پورے گلوٹ کے اوپر سات ہزار زبانیں اور لہجے ہیں جو بولے جاتے ہیں جن میں انگریزی اور عربی جیسی بڑی زبانیں بھی ہیں اور بعض ایسی چھوٹی چھوٹی زبانیں بھی ہیں جن کو افریقہ کے صرف ایک قبیرے کے چند آدمی بولتے ہیں لیکن ٹوٹل سب ملا کے سات ہزار لہجے اور زبانیں خالی زبانیں نہیں لہجے اور زبانیں ملا کے ٹوٹل سات ہزار پورے گلوٹ کے اوپر اب آپ ذرا ٹھنڈے دل سے میری تغییر سنی ہے گا اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم یہ کہیں کہ ہم ساری دنیا کے مقرب ہیں تو ہمیں ساری دنیا کی زبانیں اور لہجے بھی آنا چاہیے ہیں کیا بات تو صاحب آنا چاہیے کہ نہیں منہ اگر ہم کہیں کہ ہم تو ساری دنیا کے مقرب ہیں کہ عربی ہیں بولیے کہ عربی تو آتے نہیں کہ فرنج میں بولیے کہ فرنج تو آتے نہیں کہ اس پیرش میں بولیے کہ وہ تو آتے نہیں کہ آپ نے کہا جو کہ آپ ساری دنیا کے مقرب ہیں آپ اردو کے مقرب ہیں اردو کی زبان تک رہیے آپ اپنی حد سے آگے نہ بڑھئے تو اگر ہمارے دل میں یہ سمنہ پیدا ہو کہ ہم اپنے کو کہیں کہ ہم ساری دنیا کے مقرب ہیں تو سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ اللہ سے ہم اپیشل زندگی کی دعا مانگیں کم از کم ایک سال ایک لہجے یا ایک زبان کے لیے تو چاہیے تو پہلے تو اپلیکشن دیم ماننے والے سات ہزار پرس کی زندگی سانکشن کر دے اب وہاں سے جناب جواب آیا کہ مبارک ہو مبارک ہو آپ کو سات ہزار پرس کی زندگی مل گئی فوراں دوسری اپیگیشن موف کی مابود اسپیشل میموری گرانٹ کر اس لیے کہ چالیس برس پچاس برس میں جو پڑھا تھا وہ بھول گئے ہیں سات ہزار برس پرانہ پہاوہ یاد رہے ایک دفعہ جو پڑھیں گے آپ بھولیں گے نہیں کبھی آپ بیٹھ گئے پہنے بیٹھ گئے پہنے اور سات ہزار برس تک کئی مل کے نہیں دیکھا توہتے ہی رہے اور سات ہزار برس کے بعد توہتینہ پوچھتے میں اٹھے اور دنیا کو ہکارت کی نظر سے دیکھا اور کہا کہ ہم دنیا کی ساری زبانیں جانتے ہیں تو علم کے قافلے نے کہکہ لگایا کہا اس جاہل بڑھے کو دیکھو یہ پاگر ہو گیا ہے سکھیا گیا ہے بڑھا یہ کہہ رہا ہے میں دنیا کی ساری زبانیں جانتا ہوں آج سے سات ہزار برس پہلے جو زبانیں بولی جاتی بھی یہ وہ جانتا ہے علم کا قافلہ سات ہزار برس آگے نکل چکا ہے یہ سات ہزار برس پیچھے آئے یہ سات ہزار برس پیچھے آئے تو قافلے سے جو سات ہزار برس پیچھے ہو اسے گردے کارماں بھی تو نہیں کہیں گے اس کی حیثیت کیا ہے اور وہ ہے کون کہ عزیزان اکرامی یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اگر اپنے حبیب کو ساری دنیا کے رسول بنانکے ہوئے جاتا کہا فتن نے ناس مبوس کیا تمام انسانوں کے لئے تو اگر آج سرکار آ جائیں یہاں ہم تو اردو بولتے ہیں ہم تو اپنا دگدر دردو میں کہیں گے اور جن کی زبان گجراتی ہے وہ گجراتی میں کہیں گے جو فارسی بولتے ہیں وہ فارسی میں کہیں گے جو مراتی بولتے ہیں وہ مراتی میں کہیں گے اب اگر حضور نہ جانتے ہوں سب زبانے ہیں تو ان کی پیٹر لانا پڑے گا جو ہم سے اردو میں سنیں وہ حضور کو عربی میں سمجھائے وہ حضور سے عربی میں سنیں وہ ہم کو اردو میں سمجھائے تو ٹھیک ہے حضور تو نبی ہیں وہ معصوم ہیں وہ تو غلطی کریں گے نہیں لیکن اگر بیچ والے انٹرپریٹر کو شیطان بہکا دے کہ ہم نے اردو میں کہا کہ حضور سے پوچھو کہ فولا چیز ہم کھائیں اس کو شیطان نے بہکا دیا حضور نے منع کر دیا کہ نہیں ہے نہ کھاؤ جائز نہیں ہے ان نے ہم سے کہا فرما رہے ہیں کھاؤ تو ہماری گمراہی کی ذمہ داری کس پہ ہوئی ہے تو عزیدانِ کرامی یہی وجہ تھی کہ حضور کے پاس پھر اس زبان کا بولنے والا آیا آپ نے اس زبان میں گفت ہوئی میں نے کتاب میں پڑھا کہ دسمیں امام کے پاس امام علی النقی علیہ السلام ایک شخص حاضر تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہندوستان سے آیا ہم نے اس کی ذمان میں اس سے گفت ہوئی ہے ایک شخص ایران سے آیا ہم نے اس کی ذمان میں اس سے گفت ہوئی ہے ایک شخص اور کسی علاقے سے آیا افریقہ کوئی تھا یا کوئی تھا بھائی ہم نے اس کی ذمان میں گفت ہوئی ہے اور وہ اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ تو اہل زبان کی طرح بول رہا ہے تو نے کہا یا ابن رسول اللہ آپ کسی زبانیں جانتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم یہ سوچو اگر دنیا کے تمام انسانوں کی زبان ہم نہ جانیں گے تو ان پر حجتِ خدا کیسے بنیں گے تو عزیزانِ گرامی اگر چند جاہلوں کی زمج میں مرتبہِ محمد و آلِ محمد نہ آئے تو یہ ان کے جہل کا قصور ہے ہم اپنی تاریخ خوڑی ختم کر دیں گے دفن کر دیں گے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ حضرت نے ایک پتھر کا چھوٹا سا رینزہ تھا زبانِ مبارک سے مس کر کے مجھے دے دیا اور میں نے اپنے موں میں رکھ لیا تو مجھے دنیا کی کئی زبانوں کو عبور حاصل ہوگی معلومہ کہ یہ وہ علم ہے کہ جلوابِ دہن کے ذریعہ آگے بہتا ہے اب سمجھے آپ رسول کو زبان چھتا رہے تھے خرابات بھیجتے ہیں محمد و آلِ محمد بچہ بڑا کیا چیز ہے علم ہونا چاہیے اگر علم سے خالی ہے تو بڑا بیکار ہے اگر علم والا ہے تو بچہ قابلِ تاریخ ہے ہمانے نوے امام امام مہتقی علیہ السلام راستے پہ کھڑے ہیں شاہی سواری آ رہی ہے مامون جس کا دور عباسی صاحب کل طرح کا گولڈن پیریٹ کہلاتا لوگ دوکانیں سے اتر اتر کے تصویرِ رکو بند رہے ہیں سڑک پہ کچھ بچے کھیل رہے تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا شاہی سواری کے دب دبا دیکھ کے اور باچہ نے دیکھا ایک بچہ جیسے کھڑا تھا ویسے ہی کھڑا ہے بار بار نظریں پوستی ہیں بچے پر بچہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں شاہی سواری قریب آ گئی بچے نے مر کے دیکھا نہیں معلومہ جب علم پیدا ہو جاتا ہے تو دولت نظروں سے گر جاتی ہے باچہ نے سواری روکی بچے سے کہا بچے بچے نے مر کے دیکھا اور کیا بات کہا سب بچے بھاگ گئے تو نہیں بھاڑے تکہ ہم وہ تمیز سے بھاگ کر اس کے گھر میں بھاگنے کہا سلن نہیں آئے کہا سب بچے بھاگ گئے تو نہیں بھاگے کہا نراستہ تن دا نمبر تیرا مجرم دا اے اس کو شاک لگا ہم سے باتیں کرنے میں لوگ حق لانے لگتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کی لفظیں نہیں ملتی سہی یہ کیسا بچہ ہے جو اس طریقے جواب دے رہا ہے آپ کون ہیں آپ کا نام کیا ہے سام محمد باپ کا نام کیا ہے تعلی دادا کا نام کیا ہے موسیٰ کس خاندان کے ہیں بنی حاجم سمجھ گیا پہچان گیا تواری آگے بہا دی بادشاہ لوگ یہ بات جو ہوتا ہے اس کو بلے شوقین ہوتے ہیں ہمیشہ سے آج بھی عرب شیخ سرشوقین ہیں وہ چھوڑا تھا اس نے اڑایا تھا شکار کے لئے تھوڑا آگے بڑھا تو اس کا بات چھوٹ میں مچھلی لیے بھی پڑھتا اس کو حیرت ہوئی یہ ہوا کا جانور یہ مچھلی کہاں سے لیا توڑا انہی سے پوچھ لو اگر یہ وہ ہی ہیں تو پتہ لگ جائے گا دیکھیں جو حق کھیندے ہیں وہ خوب جاندے ہیں حق دار کا کہاں کے انہی سے پوچھ لو پتہ لگ جائے گا کہ جو جواب انہوں نے مجھے دیا ہے کہ علمِ امامت نے دلوائیا ہے جاں خاندانی وجہات میں دیکھیں علم ایسے نہیں پرکھا جاتا ہے سوال کر کے علم پرکھا جاتا ہے مٹھی بند کر کے آپ کسی پروفیسر جا کے پوچھیں یہ میری مٹھی میں کیا ہے یہ علم پرکھنے کا طریقہ نہیں ہے وہ اس نے سواری گھوائی بچہ وہیں کھڑا تھا انہی کہتا ہے بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے یہ علم نہیں پرکھ رہا ہے آنکھیں کھوڑ کے تاریخ پڑھئے علم پرکھنے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا ہے یہ امامت پرکھ رہا ہے کہ بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے امام مسکرائے کہ اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعوں میں مچنیاں خلق کی ہیں بخارات کے ساتھ وہ بلند ہو جاتی ہیں کبھی آسمان کی طرف وہاں سے بارش کے ساتھ برستی ہیں باچہوں کے بعض انہیں شکار کرتے ہیں وہ مٹھیوں میں بند کر کے آلِ محمد کے علم کا امپیان دے تو عزیزہ نے گرامی ایک چیز میں نے کل بیان کی تھی نور ایک چیز میں نے آج آپ کے سامنے پیش کی علم اب کل انشاءاللہ زندگی رہی تو عصمت کرنا ہوں کہ ہمارے پاس جو تین بنیادیں ہیں نورانیت علم اور عصمت زندگی رہی تو کل آپ کے سامنے اثروں گا آج کا وقت تمام ہوا اور وقت کے ساتھ بعد بھی آج تمام ہو جائے گی اس لیے کہ سارے فضائل اور سارے مرتبے ایک طرف مگر ساتھی ذات بار بار یہ خیال بھی آتا ہے کہ ایک ایک دن محرم کا آگے بڑھ رہا ہے اور ایک ایک دن کے آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کا درد و غم بھی ایک ایک دن آگے بڑھ رہا ہے آج محرم کی دوسری تاریخ یہ تیسری رات آگئی یعنی دوسری محرم ختم ہو گئی ساتھ آج ہی کی تاریخ وہ تاریخ ہے جب حسین کا قافلہ کربلا پہنچا وہ قافلہ جو اٹھائیسویں رجب کو مدینہ سے نکلا تھا آج وہ قافلہ کربلا پہنچ گئی کربلا آباد ہو گئی مدینہ ویران ہو گئی سیدہ کا گھر ہو جڑ گیا کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ لکا کہ کربلا میں گھر غہرہ کا ایسا ہو جڑا کہ پھر نہ آباد آج کربلا چلیے میرے ساتھ چل کے کربلا کی سہر کیجئے آج کربلا کے میدان میں آبادی ہے نہر کے کنارے کنارے دشمنوں کے خیمے لگے ہیں اور مہر سے کافی دور بیج ریگستان میں خیمگاہ بنی ہے آئیے چلیے دور سے ان خیمگاہوں کی زیارت کریں اس میں آباد کا خیمہ بھی ہے اس میں علی اکبر کا خیمہ بھی ہے اس میں مخدرات اسمت و طہارت کے خیمے بھی ہیں ہے تو جنگل ہے تو ویرانی ہے تو ریگستان مگر سیدانیاں خیموں میں اتنی نان سے ہیں اس لیے اتنی نان سے ہیں کہ آباد خیموں کے تلائیہ کھر رہے ہیں آباد خیموں کے تلائیہ کھر رہے ہیں تیسری رات سے دسویں رات تک تیسری رات سے دسویں رات تک آباد نے خیموں کا پہرہ دیا اور میں سمجھتا ہوں جب آباد خیموں کا پہرہ دیتے ہوں گے تو سیدانیاں آرام سے سوتی ہوں گی اس لیے کہ آباد موجود ہے آج تیسری رات ہے یا میعضا کی عزیزوں آج کی رات پر جو خیموں کا پہرہ شروع ہوا تو شب آشور تک آباد خیموں کا پہرہ دیتے رہے ہیں آشور کی رات بڑی بھیانک رات تھی بے وفا دشمن سے ہر وقت اندیشہ تھا لہذا آباد بھی پہرہ دے رہے تھے اور حسین کی آساب بھی پہرہ دے رہے ہیں اور اسی عالم میں ادھر سے حضرت آباد جا رہے تھے ادھر سے زہر قین آ رہے تھے ساقی ایک کوثر کے لال کے پہروں کا بوسہ دیا کہا مولا کہا مولا ایک واقعہ یاد آ گیا کہا زہر بتاؤ کہا جب آپ کے والد نے آپ کی والدہ سے آپ کی خواہش ظاہر کی ہے تو یہ کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں ایسا دیٹا پیدا ہو جو میرے بعد زخیرہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو آج ہی کے لیے زخیرہ کیا بھا اتنا سننا تھا کہ انگڑائی لی کہا تو شدی ہو نہیں یاد دوہر دوہر شجاعت دلا رہے ہو ارے اجازت دلوا دو آئی جسے اجازت نہ ملی عزیدہ نے گرامی تیسری رات سے دستری رات تک کو آپ پاس میں پہرا دیا لیکن کربلا میں جب یارنی رات آئی تو خویر میں جل چکے تھے محافظ مارے جا چکے تھے زہرہ کا باغ لٹ چکا تھا زہرہ کا باغ لٹ چکے تھے کبھی اس محیت کے بعد کبھی اس محیت کے بعد کبھی جلی خناتوں کے چاروں طرف دیکھا سائدانیوں کو پہرا دیں